ٹائٹن آبدوز ہے کیا اور یہ کیا کر سکتی ہے؟ ٹائٹن سب مہرین کے حوالے سے مکمل تفصیلات بنیادی طور پر یہ آبدوز نہیں بلکہ اس جیسی سب مرزبل کشتی ہے جو زیرے آب سفر کر سکتی ہے اس میں ایک پائلٹ اور چار دیگر افراد سفر کر سکتے ہیں جو عموماً ماہرین ہوتے ہیں یا ایسے سیاہ جو اس مہنگے سفر کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں اسے ٹائٹینیم اور کاربن فائبر سے تیار کیا گیا ہے جس کی لمبائی چھ سات میٹر ہے جبکہ وزن دس ہزار چار سو بتیس کلو گرام ہے اسے تیار کرنے والی کمپنی آشین گیٹ کے مطابق یہ سمندر کی چار ہزار میٹر گہرائی میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے خیال رہے کہ ٹائٹینک کا ملبہ تین ہزار آٹھ سو میٹر گہرائی میں موجود ہے سمندر کی گہرائی میں جانے کے لیے یہ چار الیکٹری تھرسٹرز استعمال کرتی ہے جبکہ سمندری ماحول کی کھوچ کے لیے کیمروں روشنیوں اور سکینر سے لیس ہے ٹائٹین کے اندر کسی منی وین جتنا بڑا کیبن ہے جس میں لوگ موجود ہوتے ہیں کمپنی کا کہنا ہے کہ ٹائٹین سے سمندر کا ویو پورٹ جس سے سمندر کو دیکھا جا سکتا ہے اس طرح کی کسی بھی سب میرزیبل میں سب سے بڑا ہے اسے پلی سٹیشن جیسے ایک کنٹرولر سے آپریٹ کیا جاتا ہے زیرے آپ جانے کے بعد باہری دنیا سے رابطے کے لیے یہ ایلون مسک کی کمپنی سٹار لنک کی سیٹلائی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتی ہے چند دن کب کمپنی نے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں موبائل ٹاورز موجود نہیں تو ہم رابطوں کے لیے سٹار لنک پر انحصار کرتے ہیں ٹائٹین میں 96 گھنٹوں کی آکسیجن سپلائی موجود ہوتی ہے اوشن گیٹ کے اہددار ڈیویڈ کون کینن کے مطابق ٹائٹین میں آکسیجن سپلائی جمعیرات کی صبح تک موجود رہے گی تاہم سانس لینے کی رفتار سے یہ وقت کم ہو سکتا ہے اسی طرح ایک ٹوائلٹ جیسا خلا موجود ہے پانی میں غوطہ لگانے پر ٹائٹین کو بحری جہاز پولر پیس سے نیویگیشن کی ہدایات ٹیکس میسیجز میں ملتی ہیں اس جہاز کا عملہ ٹائٹین کی لوکیشن کو مانیٹر بھی کر رہا ہوتا ہے اسی جہاز سے ٹائٹین کا رابطہ غوطہ لگانے کے بعد منقطع ہوا تھا جس کے بعد سے اس کو تلاش کیا جا رہا ہے